شیروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے شگر کا مسئلہ ہو تو پالک کا جوس بنا کر پیو گرم کھانا کھانے سے میدہ نکارہ ہو جاتا ہے اگر ہونٹ پھٹ جائیں یا گال پھٹ جائیں تو بکری کا دودھ نہارمو پیا کرو جن کے دانت کمزور ہوں وہ کچھے امرود کھا لیا کریں گرمی کے موسم میں نہارمو پانی پینے سے ہونٹ کالے نہیں بڑھتے رات کے وقت لسی پینے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے گوشت زیادہ کھانے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں گرمے جو لکڑی کی اشیاں ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کیا کریں کھانا کھانے کے بعد آدھا جمعہ صوف کھا لینے سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوتی اخروٹ کھانے سے ہونٹ خوبصورت ہو جاتے ہیں گلے اور چھاتی میں بلغم کا مسئلہ ہو تو پیاس کا پانی پیو اگر ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو کشمش دوت میں اُبال کر پی لو آلو جلدی اُبالنا چاہتے ہیں تو آلو والے پانی میں ایک چھٹکی حلدی ڈال دو آلو جلدی اُبال جائیں گے کھانا کھانے کے بعد پشاب ضرور کرنا چاہیے اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے صبح اٹھنے کے بعد آنکھ ناک کانت کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے اس سے دن اچھا گزرتا ہے کھانسی کا خراج روکنے سے دل کی دھڑکن کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نیند روکنے سے سر میں بھاری پن اور بار بار پلکے چپکانے کی بیماری ہو جاتی ہے بیت الخلا کا دروازہ کھلا چھوڑنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں گھر میں ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں سے کوئی ابھی اٹھ کر گیا ہو کھانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ سونف کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے بارہ منٹ ہنس لینا بدن کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ دو گھنٹے سو لینا نمک اور شہد سے دانت صاف کرنے سے دانت چمک جائیں گے سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کریں تو بیس سال تک کھاتے رہیں گے سستی بلکل اس طرح لوگوں کو ہلا کرتی ہے جیسے کہ سگرٹ نوشی کٹا ہوا لیمو فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی نبینا لوگ ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے سر کا درد جاتا رہی گا دانت ٹوٹ جانے کی صورت میں ایک ٹیمارٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگا دینے سے دانت نیا نکل آئے گا نیہارمو میتھی دانا چوس لینے سے ستر سال تک مطابع نہیں آئے گا دل کے درد کے لیے تین چھوٹی علاچیں ضرور کھائیں خود فائدہ محسوس آپ کو ہوگا صبح اٹھ کر روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا سبزی میں تیز پات کا استعمال آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے اگر بچوں کو بدحضمی ہو جائے تو جائفل میں گھی یا شہد ملا کر اس کی ناف میں لگائیں پیداشی کمزور بچوں کو روخن زیتون پلانے سے ان کی ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اچھی صحت کی زمانت بھی ہیں ایسی عورتیں جن کے بال کمزور اور ٹوٹ رہی ہوں اور دوا کوئی اثر یا تیل نہ کر رہا ہوں اس کا آسان علاج یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں روخن بدام لگائیں اور ہر وقت سر پر دپٹہ رکھیں میڈم آج پھر ایک جپانی خاتون آئی ہے اس کا بچہ ہونے والا ہے دو ماں میں اس کی ڈلیوری ہے میری اسسٹنٹ نائلہ نے مجھے جب یہ بات بتائی تو میں نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا یہ وہی لڑکی ہے نا جو ایک مہینہ پہلے آئی تھی اور اس کا بچہ بھی ہو گیا تھا اب یہ دوبارہ آ گئے کیا جی ہاں اب یہ دوبارہ آ گئی ہے آپ جا کر اسے چیک کر لیں نائلہ نے مجھے بڑے محسس طریقے سے بتایا تو میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی ظاہر ہے اب اس لڑکی کو چیک کرنا میری ذمہ داری تھی میں چیک نہ کرتی تو میرے لیے ہسپتال والے مسئلہ کرتے تھے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی دوبارہ کیسے امید سے ہو گئی اور دو مہینے کے بعد اس کا بچہ بھی ہے یہ کیسے ممکن ہے بات کچھ عجیب سی تھی لیکن ظاہر ہے نائلہ نے جیسے بتایا تھا ویسا ہی ہوگا اس نے کوئی غلط بات آج تک مجھے نہیں بتائی میں باہر گئی کلینک میں اس لڑکی کو دیکھا تو مارے حیرت کے اسے دیکھتی رہ گئی واقعے میں اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ اگلے ہی مہینے اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا میں جا کر اس عورت کے سامنے بیٹھی تو اس نے خود ہی مجھے بتانا شروع کیا جی میرا آخری مہینہ چل رہا ہے بس اگلے مہینے میری ڈیلیوری ہے پولیس میری مدد بھی کیجئے مجھے چیک کر کے دوا دیجئے آپ کا تو پچھلے مہینے ہی بچہ پیدا ہوا تھا جی وہ تو ہو گیا اب یہ میرا دوسرا بچہ ہے آپ میری مدد کریں گی مجھے دوائیاں لکھ کر دیں گی تو میرے لیے آسانی ہوگی ورنہ آپ تو جانتی ہیں کہ ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پالنا اور پیدا کرنا ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا تھا جی میں سمجھتی ہوں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتی ہوں لیکن آپ جو کہتی ہیں وہ ممکن نہیں ہے ایک عورت نو مہینے بعد ہی بچہ پیدا کر سکتی ہے آپ کا پچھلے مہینے ہی بچہ آپ کا پیدا ہوگا ایسا ہی ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میرا الٹرا سونڈ کر کے دیکھ لیں جپانی عورت نے بڑے اعتماد سے کہا تو میں بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی کوٹ پہنا اور الٹرا سونڈ روم میں چلنے کا کہا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے پیٹ میں کوئی اور چیز لا کر رکھی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت ایک مہینے کے اندر اندر دوبارہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائے امید سے ہونا ایک کام بات ہے لیکن دوبارہ بچہ پیدا کرنا وہ بھی اتنے کم عرصے میں یہ بڑی اچھمبے کی بات تھی خیر وہ ذرا بھی ہچکچا نہیں رہی تھی اس نے تو کہا تھا کہ وہ کوئی بھی الٹرا سونڈ کروانے کے لیے تیار ہے اب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا کہ یہ آخر کیا مخلوق ہے کونسی مخلوق ہے جو دو مہینے بعد بچہ پیدا کرے گی بھٹیر رہ گئی واقعی میں اس کے پیٹ میں بچہ ایسا ہی تھا جیسے سات مہینے کا ہوتا ہے یعنی وہ کافی عرصے سے امید سے تھی میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی دیکھ کیا رہی ہو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ میں امید سے ہوں میرا بچہ ہونے والا ہے مگر تم ڈاکٹر ہو بس تم لوگوں کے دماغ کتابیں پڑھ پڑھ کر خراب ہو جاتی ہیں میں کیا کہا سکتی ہوں اس نے افسوس سے کہا اور پھر ایک طرف بیٹھ کے میں تو اسے دیکھتی رہ گئی میں نے اپنے سسٹن سے کہا کہ تم ان کے لئے دوائیاں لکھو اور انہیں ڈیلیوری کی ڈیٹ بھی دے دو میں نے ایسا ہی کیا مگر جب میں نے ڈیلیوری کی ڈیٹو سورت کو بتا دی اس کے چہرے پر پریشانی کے اثار نمائع ہونے لگے اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ کیا میرا بچہ صحت مند ہے میں نے جواب دیا کہ جی ہاں آپ کا بچہ بلکل صحت مند ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں میں نے دیکھا باہر اس کا شہر بھی کھڑا تھا جب میری نظر اس عورت کے شہر پر پڑی تو مجھے ان دونوں پر شک ہوا کیونکہ اس کے شہر کے چہرے پر بہت زیادہ سکی تھی اس سا اتنا دیکھ کر کہ کوئی عام عورت بھی ڈر جائے پھر وہ تو اس کی بیوی تھی جو اس کے ساتھ آئی تھی دونوں بہت ہی ڈری اور سہمی ہوئی تھی اس ڈڑکی کے ساتھ اس کی نوکرانی بھی تھی جو کہ اس کے ساتھ آئی تھی میں نے دیکھا وہ بھی الٹرا سونڈ کمرے کے اندر موجود تھی ہر بار وہ اس کے ساتھ ہی آتی تھی مجھے یاد آیا سو آ گیا رویہ پہلے بھی بہت ہی عجیب سا تھا وہ بہت ہی ڈری ہوئی تھی یاد رہے کہ ہسپتال میں آنے والی اس مریضہ کا نام اسوگا تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اس کے چہرے پر کوئی داگ دبا بھی نہیں تھا بال گھنے اور اس کے لمبے تھے اور آنکھیں کسی جھیل کی جیسی گہری تھی مگر آنکھوں میں پریشانی ہی ہوتی تھی اسوگا کا شہر بہت ہی سخت گیر معلوم ہوتا وہ ہمیشہ کمرے کے باہر کھڑا رہتا اسوگا کو کوئی بات کسی سے نہیں کرنے دیتا جیسے ہی اسوگا کا چیک اپ ہو جاتا یہ اسے گھر لے جاتا اور بہت ہی سخت ہے بہت ساری لڑکیوں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم اپنے شہر کے خلاف درخواست دے دو پولیس میں جاؤ تمہارے اپنے حقوق ہیں تم ان حقوق کو طلب کرو مگر اسوگا کو بہت ہی شریف لڑکی تھی وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتی کہتی کہ مجھے اپنے شہر سے بے پناہ محبت ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ مجھ پر سختی کر نہیں کرتا وہ مزاجنی ایسا ہے اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی بات کسی سے نہیں کروں گی اسوگا کی یہ عادت سبی کو پشاند تھی آہستہ آہستہ لڑکیوں نے اسے یہ بات کہنا چھوڑ دی اور اسوگا کے بارے میں سبی نے سوچنا اور نوٹ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا مگر آج ایک بار پھر وہ ہمارے ہسپتال میں آئی تو سبی کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی اسوگا کا شہر اس طرح سخت گیر تھا اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی جبکہ دوسری اولاد کے وقت شہر زیادہ خوش ہوتا کیونکہ وہ اپنی نسل کو بڑھتے دیکھ رہا ہوتا خیر اس کے جانے کے بعد میری اسسٹن نے بتایا کہ یہ لڑکی مجھے پریشان لگتی ہے آپ اس کا علاج کرنے کے دوران اس سے ضرور پوچھئے گا کہ اس پر زبردستی کی جا رہی ہے میں نے کہا کہ یہ سب کرنا بھی کار ہے ہم اسوگا سے پہلے ہی پوچھ کر چکے ہیں کہ تمہیں تمہارا شہر کوئی زور زبردستی تو نہیں کرتا تم بھی اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو میری اسسٹنٹ لیے دیے رہنے والی عورت تھی اور وہ بھی خاموش ہو گئے مگر دو مہینے کے بعد جب اسوگا دوبارہ ہمارے ہسپتال آئی تو سب کی نظریں اسی پر تھی کیونکہ سب بھی نے دیکھا تھا کہ تین مہینے پہلے اس کا بچہ پیدا ہو چکا تھا اور آج وہ پھر ڈیلیوری روم میں جا رہی تھی یعنی ایک بار پھر اس کا بچہ پیدا ہونا تھا مگر لیبر روم میں کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا میں اسوگا کے کیس کی تیاری کر رہی تھی ساتھی ساتھ میں موں میں بڑھ بڑھا رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیسی پاگل عورت ہے جو اپنے شہر کے پاگلپن کی خاطر اپنے آپ کو عذیت میں ڈالے ہوئے ہیں پتہ نہیں اس کے بچے پیدا کیسے ہوتے ہیں انسان ہے یا کوئی اور مخلوق میری یہ باتیں سن کر اسوگا نے جواب دیا کہ میں انسان ہی ہوں بس مجبوری کی ماری ہوں تم خدا کیلئے میرے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو یہ سن کر میں نے اسوگا کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا کیا تمہیں اردو آتی ہے میں نے اسے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسوگا اردو بھی بولتی ہے ہاں مجھے آتی ہے اردو مگر تم میرے بارے میں جو باتیں کر رہی ہو وہ مجھے اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں اردو تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی سیکھی تھی مگر مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا مجھے لگتا تھا کہ تم ڈاکٹر ہو تمہیں تو مجھ سے ہمدردی ہوگی کم از کم لیکن تم بھی میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو مجھے معاف کر دینا میں اپنے غصے میں تمہارے لیے یہ باتیں بول گئے ورنہ یقین جانو کہ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے تو پھر ایک کام کرو اسوگا نے مجھے اپنے پاس آنے کا کہا اور میرے کان میں کوئی بات کرنا چاہی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھے اپنے بچے کی خیر خیریت سے اس دنیا میں لانے کی دعا کرنے کو کہے گی یا کہے گی کہ میرا خیال رکھنا مگر اس نے جو بات کہی وہ بڑی عجیب سی تھی اگر ہو سکے تو میرے بچے کو اس دنیا میں آنے ہی مت دینا اور اگر آ بھی جائے تو مجھے مار دینے کی کوشش کرنا کہ میں زندہ نہ بچ پاؤں اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ ذہنی طور پر تندرست نہیں یا پھر اسے کوئی بہت بڑی پریشانی ہے کیوں تم کیوں مرنا چاہتی ہو اور اپنے بچے کو تو کوئی بھی ماں نہیں مارنا چاہتی پھر تم ایسا کیوں کر رہی ہو دیکھو میں نے تمہیں جتنا بتانا تھا بتا دیا اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو مجھے اس زندگی سے نجات دلا دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتی تو میرے بچے کو اس دنیا میں نہ آنے دینا اسوگا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا کوئی بھی ماں خوشی کی حالت میں یہ بات اپنی ڈاکٹر سے نہیں کہتی ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو دکھ ہوگا جو اس نے اتنی بڑی بات مجھے کہہ دی پر اسوگا تم جو بات کہہ رہی ہو اس کے پیچھے مجھے وجہ بتاؤ پھر میں ہی وہی کروں گی جو تم کہو گی میں وجہ نہیں بتا سکتی اتنا کہہ کر اس نے آنکھیں بند کی ظاہر ہے اس کا وقت قریب آ رہا تھا مجھے اس کے بچے کی طرف بھی دیکھنا تھا ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی چاہے وہ مجھے اس کے لیے لاکھوں روپے بھی دیتی مگر میں اس کی جان تو کبھی بھی نہ لیتی کیونکہ ایک ڈاکٹر اپنی مریض کی جان کے ساتھ کبھی نہیں کھیل سکتا لیکن اسوگا کی اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور اس وقت میں بچے کی ڈیلیوری میں مصروف تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ننہ منہ پھول تھوڑی دیر کے بعد ایک ننہ منہ پھول اسوگا کی گود میں کھیل رہا تھا اور اسوگا مجھے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی میں نے بھی اسے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے درد بھی تکلیف بھی اور ساتھ ہی اس قدر غصہ اور غم کہ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی آنکھوں میں لالی اور لال دوریاں میں نے اسے کچھ نہیں کہا نہ میری اختیار میں تھا ہسپتال کے سٹاپ نے اسے کچھ دیر کے بعد دسچارج کر دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی میرے دل میں خلل سی رہ چکی تھی میں اسوگا کو بچا نہیں سکی تھی نہ اس کی مدد کر سکی نہ اسے اس زندگی سے چھٹکارہ دلا سکی میرے دل میں ایک احساس سے ندامت تھا میں اسے معافی مانگنا چاہتی تھی کہ میں تمہاری مدد نہیں کر پائے لیکن میرے ذہن میں اس کے لیے ہمدردی سے زیادہ تجسس تھا میں سوچ رہی تھی کہ کوئی عورت کیسے تین ماہ کی عرصے میں ایک مکمل بچہ پیدا کر سکتی ہے میں نے تو اپنی طرف سے اس قصے کو ختم شدہ سمجھ لیا میں نے تو یہی سوچا کہ شاید اب اسوگا سے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہو پائے گی مگر میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب ٹھیک تین مہینے کے بعد بلکل وہی صورت لیے اسوگا اپنے پیٹ پکڑے ہسپتال کے اندر داخل ہوئی میں نے اسے دیکھا تو میں پریشان ہو کہ آج وہ پھر سے امید سے تھی اس کا ڈیلیوری کا دن تھا اور ایک بار پھر مجھے اس کا کیس دیا گیا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اسوگا انسان بھی ہے یا پھر کوئی اور مخلوق ہے میں نے تو زندگی میں کبھی آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی جو ایک نہیں پتہ نہیں تین چار بچے ایک ہی سال میں پیدا کر چکی تھی مگر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں غم تھا اور اس قدر پریشان تھی جیسے اسے زندگی سے اکتاہٹ ہو چکی ہو اس نے مجھے اشارے سے مار دینے کا کہا بولی کہ میری زندگی ختم کر دو میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں میں مسید نہیں جینا چاہتی مگر میں مجبور تھی ہسپتال کی اور اس کے خلاف میں جا کر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی میں نے اسوگا کا بس کیس کرنے کی تیاری کر لی کیونکہ میرا صرف اس کے بچے کی پیدائش تھا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس بار بھی اسوگا نے ننہ منہ صحت مند بچہ پیدا کیا بچے کی پیدائش کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے یوں حسرت سے دیکھنے لگی جیسے اب دوبارہ اسے کبھی نہیں مل پائے گی میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر اس نے میرا ہاں جھڑک دیا اور بولی خالی تسلی دینے کا کوئی فائدہ نہیں مجھے تم سے ہمدردی کی امید تھی مگر تم لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا میں اسے کیسے سمجھاتی کہ اسے زہر کا ٹیکہ دینا میرے لیے انسانیت ختم کرنے کے برابر ہے چاکر بھی میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اسوگا کا زندگی اس کے ساتھ بہتر ہی ہو جائے گی کبھی نہ کبھی اسے وہ خوشییں ضرور ملیں گی جس کی اس نے کبھی کوشش کی تھی اسوگا نے اس کے ساتھ ہی مجھے بتایا کہ یہ اس کا ہسپتال میں آخری چکر تھا اس کے بعد وہ شاید یہاں نہیں آئے گی مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس کی ادھوری کہانی ختم ہو گئے اور میں جان بھی نہیں سکی نہ کوئی اس کی مدد کر سکی اس کے جانے کے بعد مجھے افسوس بھی ہوا تھا مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ قدرت ایک بار پھر مجھے اسوگا سے ملوائے گی اور ایسے انداز میں ملوائے گی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں پاؤں گی تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب میری نوکری ختم ہوئی میں نے اب پاکستان میں اپنا کلینک بنانے کا سوچا تو مجھے پاکستان واپس آنا پڑا یہاں پر آ کر میں نے اپنا کلینک کھولا کچھ عرصے کے بعد میرا کلینک چل پڑا اور اب اممہ میری شادی کرنا چاہتی تھی میری شادی کے لیے انہوں نے بہت ہی سارے لوگوں کے رشتے دیکھے لوگوں سے ملاقاتیں کی سب کچھ کیا کیونکہ میں کبھی کسی لڑکے سے اس طرح سے ملی بھی نہ تھی نہ ہی میری کوئی پسندیرگی تھی تو اممہ میری شادی اپنی مرجی سے کر رہی تھی میری شادی ہوئی تو ابھی تک بچوں کو لے کر میرے دل میں اسوگا والی کہانی بیٹھی ہوئی تھی میں بار بار اسی کے بارے میں سوچتی شادی والے دن تو میں اس کے بارے میں ہی زیادہ باتیں سوچنے لگی پھر ایک عجیب بات ہوئی اپنی شادی کے دن میں نے اسے اپنی شادی میں دیکھا دیکھا شاید میں اسے اسوگا کے بارے میں زیادہ سوچ رہی تھی دل میں تجسس تھا اسے جاننا چاہتی تھی اسی وجہ سے وہ میری نظروں کے سامنے مجھے دکھائی تھی مگر ایسا نہیں ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے سٹیج پر آئی اس نے مجھے نہیں پہچانا مگر میں اسے پہچان گئی اسوگا کے ساتھ ننے منے تین بچے بھی تھے جو اس کی گوت میں کھیل رہی تھے بہت ہی خوش تھے اور وہ بھی اپنے بچوں کو بہت ہی پیار کر رہی تھی اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے ہونے والے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون ہے مگر چونکہ وہاں بہت زیادہ لوگ تھے شوہر تھا تو میرے شوہر نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا میں نے بھی یہ بات اپنے دل میں رکھ لی تھی لیکن اسوگا کو خوش دیکھ مجھے اتمنان ضرور ہوا میں تو اس کے بارے میں پریشان ہو چکی تھی آخری بار جب وہ مجھے ملی تو وہ زہر کا ٹیکہ لگانے کی منت کر رہی تھی مگر اب جب وہ مجھے ملی تو بڑی خوش تھی میں نے سوچا کہ میں اس سے بات میں بھی ملنے جاؤں گی میرے شوہر سے دوسرے تیسرے دن پوچھا کہ کیا آپ کے خاندان میں کوئی جپانی عورت بھی ہے انہوں نے ہس کر کہا کہ ہاں تمہیں کیسے پتا اسٹیج پر مجھ سے ملنے کے لیے ایک لڑکی آئی تھی اس کے ساتھ بچہ بھی کھیل رہا تھا وہی عورت اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی تب میرے شوہر نے افان نے بتایا کہ یہ ان کے چچا کی بیوی ہے ان کے چچا کا جپان میں کاروبار ہے انہوں نے اس عورت سے شادی کر لی اس کے پہلے سے تین بچے تھے اسے یہاں پر لے آئے مگر چچا جان کہتے ہیں کہ اسوگا کی کہانی بڑی دردناک ہے ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی باتیں بھی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہم دردی بھی رکھتے ہیں ہم تو نہیں مانتے کہ کوئی اپنی فرنگی بیوی سے اتنا پیار کر سکتا ہے مگر بھائی وہ تو اس کے غلام بنے ہوئے ہیں تم ان سے ملو گی تو دیکھ لینا کہ وہ اپنی بیوی کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں کبھی بھی اس کی کوئی برائی نہیں کرتے حالانکہ مجھے تو چپے ناک والی وہ جپانی عورت بالکل پسند نہیں ہے مگر خوش رہتی ہے ہر وقت ان کے ساتھ ہستی کھیلتی رہتی ہے تو ان کو پسند دھوکی افان کی بات سن کر میں خوش بھی ہو گئے اب میں جان سکتی تھی کہ اسوگا کی زنگی میں کیا ہوا کیونکہ وہ میرے شہر کے چچہ کی بیوی تھی اور میں اس سے بات بھی کر سکتی تھی دو تین دن کے بعد ان لوگوں نے ہمیں خودی دعوت پر بلایا میرے شہر نے بتایا کہ اس کا نام آئیشہ ہے میرے چچہ کی بیوی کا نام آئیشہ ہے کیونکہ اس نے اپنا جبانی نام ختم کر کے اپنا نام آئیشہ رکھا اور اب وہ مسلمان ہو گئی ہے تو چچہ کے ساتھ ہر کام کرتی ہے ان کے مہمانوں سے بھی خوش اسلوبی سے ملتی ہے مجھے پتا تھا کہ اسوگا نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا میں تو خیر اسے آئیشہ چچی کہوں کی لیکن میں جانتی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ جب وہ مجھے بغیر میک اپ کے دیکھے گی دلھن کے علاوہ مجھے عام لباس میں دیکھے گی تو سمجھ جائے گی کہ میں کون ہوں کیونکہ ہم لوگ شادیوں پر بہت زیادہ میک اپ کرتی ہیں اور ویسے بھی میک اپ عورت کی اصل شکل تو چھپ جاتی ہے اس لیے جب میں اسوگا کے سامنے آگئے تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ایک لمحے میں پہچان گئی تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے نراز ہوگی کیونکہ آخری بار جب ہم سے ملے تھے تو بظاہر میں نے اس کی کوئی مدد نہ کی مگر جیسے ہی اس نے مجھے پہچانا اس نے زور سے کھینچ کر مجھے گلے لگایا اور رونے لگی اسوگا کا یہ رویہ دیکھ کر میں خود حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں نے تو آج تک اس کی کوئی مدد نہیں کی بس ٹکٹر ہونے کی حیثے سے جو بھی کیا لیکن اس کے علاوہ نہ ہی اس کی کوئی بات مانی نہ ہی اس پر کوئی فیور کی مگر وہ بہت ہی مشکور تھی آپ کا بہت شکریہ یہ کیسے ادا کرو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کی یہ بات سن کر میں بہت ہی حیران ہو گئے میں بہت شرمندہ ہوں آئیشہ کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکی مگر یقین جانی ہے کہ میرے بس میں نہیں تھا میری بات سن کر اس نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کی شکر گزار ہوں میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت میری مدد نہیں کی اگر آپ میری مدد کر دیتی تو آج میں یہاں پر نہ ہوتی وہ پھر سے رونے لگی اتنے میں میرے شہر کے چچہ آئے وہ دیکھ کر حیران تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہیں میں نے اپنے شہر کے چچہ کو بتایا کہ دبائی میں نوکری کے دوران اسوگا اکثر میرے پاس آیا جایا کر دی رشید چچہ یہ سن کر حیران ہو کر بولے کہ مجھے تو یہ بات پتا نہیں تھی کہ آپ ہی وہ ڈاکٹر ہیں جن کی اکثر یہ تعریفیں کیا کر دی تھی آئیشہ آپ سے بہت خوش ہیں آپ کو اکثر یاد کرتی ہیں کہتی ہیں کہ ایک ایسی عورت بھی میں نے دیکھی جو میری تمام بکتمیزی اور زدباوجود کے باوجود برداشت کرتی رہی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی حیران بھی ہوئی کہ اسوگا کو میری کوئی بات نہیں بری لگی بلکہ وہ میری ہر بات سے بہت ہی زیادہ خوش تھی اور ایک میرا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی اس وقت ہم سب لوگ ایک رسمی ملاقات کے لیے آئے تھے میں اسے بہت بار بچیوں والی بات پوچھنا چاہتی تھی مگر چونکہ میرے شہر کے چچہ اسوگا کے شہر تھے تو میں نے یہ بات غیر مناسب سمجھی کہ ان کے سامنے پوچھی جائے تو میں نے سوچا کہ ہم ایک اکیلی ملاقات میں یہ ضرور بات کریں گے پھر قدرت نے مجھے وہ موقع بھی دے دیا جب میں اسوگا سے اکیلے ملی ایک دن وہ خودی میرے کلینک آئی میں نے ان کے لیے چاہم انگوائی تو بولی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اس دن میں آپ کو اصل بات نہیں بتا سکی کیونکہ میرے شہر بھی تھے اگر ان کو ساری بات پتا ہے مگر پھر بھی میں ان کے سامنے اپنا ماضی نہیں دھوراتی ماضی کو دھورانے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے لیے کوئی نفرت بیدا ہو جائے اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی آپ کے چچا میرے دوسرے شہر ہیں اسوگا نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی تشکر کے آنسو بھی میں مسلمان ہو گئے آپ کے چچا حسن اخلاق اور فراخ دلی دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کے ساتھ پاکستان آگے یہاں پر آ کر میں نے وہ سکون پایا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا میں نے بہت زیادہ خوشیاں دیکھی ہیں لیکن جو سکون مجھے اس ملک میں ملا کہیں نہیں ملا اسوگا کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوش بھی ہوئی لیکن ابھی تک بچوں والا سوال میرے ذہن میں ہی گردش کر رہا تھا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے ایک سال میں تین بچے کیسے ہوئے کیونکہ یہی ایک وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے بار بار یاد آتی ہیں میرے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا تھا وہ بچے کیا آپ کے تھے ان بچوں کا باپ کون تھا میری بات سن کر اسوگا مسکرائی اور بولی اوہ اچھا تو وہ معمولی سی بات ہے ہم لوگوں کے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں کیسے بڑی بات نہیں تین بچے ایک سال میں پیدا کرنا کیا آپ کو یہ معمولی بات لگتی ہے ہاں تو کون سا میں نے بچے پیدا کیے تھے ہم پانچ بہنیں ہیں پانچوں کی شکلیں جیسی ہیں ہماری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جو لوگ سخت کنجوس تھے ان لوگوں نے تو ہم پانچوں بہنوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی امہ کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی کہ پانچ بہنیں پانچ بھائیوں کے گھر میں خوش رہیں گی مگر یہ لوگ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے ایک ہی بہن کے نام سے میڈیکل انشورنس کروا دی باقیوں کے بچے بھی اس وقت بھی پیدا ہوتے اور اسی ہسپتال میں جاتے ہسپتال والے تو ان چیزوں کا ریکارڈ نہیں رکھتے حال بتا آپ کو ضرور یاد رہتا ہوگا کہ یہ پہلے والی بہن ہے مگر ایسا ہوتا نہیں تھا میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی جب میں امید سے ہوئی تو میں اپنی مرضی سے نہیں ہوئی بلکہ ان لوگوں نے خرچہ بچانے کے لیے میری بہن کے ساتھ مجھے بھی بچے پیدا کرنے کا حکم دے دیا کہتے تھے کہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں خریدیں گے تو ہماری بچت بھی ہو جائے گی ایک ہی بار بچے پیدا ہونے چاہیے بار بار بچوں کا جنجٹ ہوگا تو پوری زنگی بچے پیدا کرنے میں نکل جائے گی ہم لوگوں نے اپنے کاروبار بھی کرنے ہیں ان لوگوں نے ایک ہی دائی بھی رکھی ہوئی تھی جو پانچوں بہنوں کے بچوں کی حفاظت کرتی اور ان کے لئے کھانا وغیرہ بناتی اتنے کنجوس لوگوں کے ساتھ ہم نے پانچ سال گزار دی آپ یقین نہیں کریں گی کہ ایک بار تو میرا بچہ بھی سائع ہوا تھا میں آپ کے پاس دوبارہ آئی تھی اور دونوں بار آپ کا رویہ بہت ہی اچھا تھا دوسری بار میری بہن آئی تھی پہلی اور تیسری بار میں آئی تھی اسوگا کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک بہت ہی بڑا بوجھ اتر گیا کیونکہ جس بات پر میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی وہ بات تو جھوٹ نکلی تھی جبکہ اسوگا کی باقی بہنیں باقی میں ہوں بہوں اس کی شکل کی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ لوگ اتنے بھی کنجوس ہوتی ہیں کہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے اپنی معمولی سی بجت کیلی کرتی ہیں خیر اسوگا عائشہ بن چکی تھی اس نے اپنے شہر سے نجات کیسے حاصل کی یہ تو ایک لمبی کہانی ہے لیکن برحال وہ اب اس معاشرے میں بھی بہت ہے یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شہر اس کی بہت عزت کرتا ہے میں بھی اسوگا کو دیکھ کر اس لیے خوش ہوتی ہوں کیونکہ اب وہ ایک مسلمان معاشرے میں ہے اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے چچہ اس کا بہت ہی خیال رکھتی ہوں گے